موسیقی 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 تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا اور پاکستان نے ان کی تمام شرائط مان لی بجٹ میں ان کی جو بھی تجاویز تھی اکاموڈیٹ ہوئی ہیں سپارشات ان کی اس کے علاوہ برادر پرسپیکٹیو میں آئی ایم ایف کو فلی اکاموڈیٹ کیا گیا ہے لازٹ جو آپ نے بات کی ابھی کہ ایمپورٹ پر پبندی جو تھی وہ بھی اٹھا دی گئی دسپائیٹ ڈا فیکٹ کہ پاکستان میں اس وقت جو فارن ایکسچیج ڈیزرڈز ہیں بڑے لویسٹ ایپ پہ ہیں اس کے باوجود پاکستان نے درمداد کے اوپر پبندی اٹھا دی ہمیں ایمپورٹ لائنز کم کرنے کی طرف کام کرنا ہے بیٹھ ہم وہ نہیں کر پاک لازٹ ہچ جو تھی وہ بھی ختم ہو گیا اب کوئی جسٹیفکیشن نہیں یہاں جیو پالٹکس جو ہے یعنی اگر کوئی اور سیاسی مقاصد ہے یا کوئی اس کے پسے فردہ کوئی چیز ہے تو وہ الگ ہے جہاں تک تعلق ہے معاشی اقدامات کے حوالے سے وہ پاکستان نے پورے کر دیئے اب کوئی اعتراض باقی ہے تو یہ ایک پازیٹیف سائن ہے یہ اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ کے پاس آہ پلان بی بھی تھا کہ اگر آئی ایم ایف نہ دے ہمیں ٹرانش ریلیز نہ کرے تو وٹو ڈو ہم نے کیا کرنا ہے دوست مالک آہ تیار تھے کہ وہ ہمیں ہلپ آؤٹ کریں گے خاص طور پر چین ساودی ریبیا وغیرہ لیکن آئی ایم ایف کی جو یہ اگر ہمارے اگریمنٹ ہو جاتا ہے سٹاف لیول کا تو اس کا نفسیاتی اثر ہے ایک سیکلوجیکل اثر ہے اور انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل جو لینڈنگ ادارے ہیں وہ اس سے ان کو ایک پازیٹیف بوسٹ ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے دوست مالک ہیں وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ ان کے ایم ایف ساتھ یہ جو بننا ہوا ہے جگڑا بننا ہوا یا تنازہ یا قضیہ جو بھی کہہ لے یہ تیہ کیون نہیں ہو رہا تو اس سے بہت ساری جو رکابتنے اور ہنڈرنسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک پازیٹیف چیز ہوگی اور اس وقت پاکستان کا جو معاشی بہران ہے یا جو انفلیشن ہے اور فارن اکسٹین ہیں جو ریزرز کا ایشو ہے یہ ایم ایف کے آنے سے بہت حد تک ریزول ہو جائے گا بالکل کیونکہ پلٹیکل سٹیبلیٹی کانفیڈنس کچھ ایسے فیلرز ہوتے ہیں جو محیشت کو ویسے سٹیبلیٹی کی طرف پلے کے جانا شروع کر دیتے ہیں مارکٹ کا سنٹیمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا امپارٹنٹ آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں ایک دم ایک تیزی آئے گی اور ڈالر کی کیمت اور بہت ساری ایشوز جائے ہیں جو میں اس وقت تنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہی ووپ کے سرٹینٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے سرٹینٹی کی طرف ہم جائیں رانہ مقبول صاحب دار صاحب نے آج بھی کہا کہ پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ مکمل ہو جائے پرائم منسٹر کی بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے بہت ساری باتیں تو پہلے بھی ڈار صاحب نے بلکہ اپنے انٹرویوز میں بھی بتایا جی کہ ہم مان گئے تھے آئی ایمف کی آئی ایمف کو ساتسفائی کر کے ہم نے یہ بجٹ دوکیمنٹ پیش کیا اور جو ایک دو چیزیں رہ گئی تھی جیسے ایمپورٹ کی بات ہے تو وہ بھی اب ہم نے دیکھا کہ آج مان لی گئی ہیں ہمیں امید رکھنی چاہیے جی انشاءاللہ بالکل جو پرائم منسٹر نے جو محنت کی ہے اور فورم منسٹر نے جو محنت کی ہے اس کو اشکال کو دور کرنے کے لیے جو ریزرویشنز تھی بہت زیادہ کیونکہ بہت زیادہ بگاڑ ہو چکا تھا ہماری کی ریڈی بلیٹی بہت پوری طرح جیپلڈائز ہو چکی تھی اور جو صاحب کا حکومت نے وعدہ کیے وعدہ خلافی کی پہلے غلط قسم کی شرائط مانی پھر ان سے بھی انکار کیا اور جو ہنٹنگ و دا ہاؤنڈ رننگ و دا ہیر ان کا ایک سٹائل رہا ہے اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے لیے مشکلات اتنی زیادہ ہوئیں کہ وہ قابو میں نہیں آ رہیں گی لیکن جو سکائی راکٹنگ پرائیسز ہوئی ہیں جو which is a very painful phenomena for ordinary people سب کے لیے لیکن عام لوگوں کے لیے اور جسے ہم کہتے ہیں middle class یا lower middle class کے لیے تو قیامت کی گھڑی ہے نا جی مہنگائی اتنی زیادہ جو ہوئی ہے کہ ہونی نہیں چاہیئے تھی وہ اسی لیے ہوئی کہ جو انہوں نے ظلم کیا اور وعدہ خلافیاں کی اور ایک سوبرن commitment دے کے پھر اس کو betray کیا اس کا ہمیں بہت زیادہ خیمیادہ مختنا پڑا بارحال اب معاملہ کافی حد تک repair ہو رہا ہے یہ صدیق صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے جب ہی صدیق صاحب کی کہ اس سے ایک ضرور ایک sentiment آئے گا لیکن سب سے important چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ہے continuity continuity اس پہ ہونی چاہیے میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں کہ 1991 میں جب میان آواز کی حکومت تھی اور کافی درہ ایک نومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی یعنی پلس ایٹ پرشنٹ گروت تھی تو انڈیا کا بہت برا حال تھا تو من مہن سنگھ یہاں آئے تھے انہوں نے آرکس سسٹم کو study کیا اور پھر اس کو انہوں نے ایک طرح سے ایمیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اس کا بڑا فادہ ہوا اس وقت ان کی حالت یہ تھی اندرستان کی ان کے پاس foreign exchange جو تھے وہ 2.1 billion ڈالرز تھے اتنے بڑے ملکیں لیکن چونکہ continuity رہی تیرہ سال تک پہلے وہ فرانس مینسٹر رہے جو تھے ایمان مہن سوید پھر وہ پرائم مینسٹر بنے اس لئے ہمارے جو سسٹم میں ایک لیول of predictability اور continuity بہت ضروری ہے continuity تو صرف ہمارے ہاں political policies کے اندر economic policies کے اندر میرے خواہرہ سب سے major مسئلہ یہ ہے کہ continuity ہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو منتقی انجام میں اس تک نہیں پہنچتی میں تھوڑا شہلہ صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرلوں شہلہ صاحبہ positivity کچھ دکھائی دے رہی ہے معیشت کے اندر بڑا appreciate کیا ہے بلکہ بلاول بھٹر زردائی صاحب نے بھی پرائم مینسٹر کو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے زیادہ hard working بندہ شاید ہی کوئی دیکھا ہو بلکہ he said کہ یہ پی ایم ایل این سے بھی زیادہ پاکستان بیورز پارٹی کے وزیراعظم اس پر بھی کومنٹ کیجے گا لیکن کس کے ساتھ charter of economy کرنے کے لیے آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ problem جس جماعت کے ساتھ یا جس leader کے ساتھ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے charter پر کسی قسم کے consensus کے طرف ان کو لیا جا سکتا ہے اچھا بہت شکریہ سب کو میرا سلام بھی ہو پارٹے سے پینڈ کو اور آپ کے توسط سے دیکھنے والوں کو میں یہ سب سے پہلے تو مضمت کروں گی بھارت کی ہمارے بے گناہ شہری وہ شہید ہو رہے ہیں ان کی بڑھتے ہوئی terrorist mentality سے اور اس کے بعد human rights کی violation جو ہو رہی ہے اس پہ champions جو ہے international ان کی بے ہیسی پہ میں مضمت کرتی ہوں دوسری بات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا طریقہ جو ہے وہ evolve ہو رہا ہے بارٹر سسٹم اور ایک بات کی جا رہی ہے پہلی دفعہ اتنے better level پر کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت زرداری صاحب نے بھی دوسری دفعہ جو ہے وہ traders کو بلایا ہے اور ان سے بات کی ہے سن میں جو ہے ہم نے جب اپنا budget بنایا جب بھی ان کو involve کیا اور ایک بہرحال آپ اس کو کہیں گے کہ ایک مشکل فیصلے تھے کہ کس طرح سے import کو control کر کے ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے طریقے کا کو بچایا وقت پہ قرضے بھی ادا ہوئے اور reserve exchange کو بڑھایا hold کر ہی میں کہہ سکتی کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ import کو روکا باتا تو اس ساری صورتحال کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا جبکہ آپ کے ہاں اس طرح کی قوتیں بیٹھی بھی ہوں کہ وہ کہیں کہ default کر جائے گا سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے آپ کو اپنے ملک کو جس طرح ہم کسی بچے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو کم از کم یہ ایکٹ کرنا چاہے کہ نہیں انشاءاللہ ہماری اکانومی کو ہم کور کر لیں گے چاہے آپ اپوزیشن میں ہو چاہے کہیں ہو لیکن ہمارا پالا جن کھلاڑیوں سے تھا انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم ہمیں سہولتکاری ہماری ختم ہو رہے ہے تو ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دیں پھر تین سال آٹھ مہینے تک کوئی اکنومک پالیسی نہیں تھی یہ خود ان کے وزیر خزانہ نے کہا تو یہ سارا ماہدہ جو تھا یہ بہت ایک مشکل مسئلہ تھا اور اس کو دیکھنا اس کو لے کے چلنا اور پھر اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے سارا یہ سب چینج ہوا اور ایک سال کے اندر آج ہم اس جگہ پہ 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 جو ایک کریڈی بلیٹی کا معاملہ ہو رہا تھا وہ کریڈی بلیٹی بھی بہال ہوئی ہمارے دوست چائنا نے ہمیں کس طرح سے آگے بڑھ کر سپورٹ کیا اور جس طرح سے اب ایران کے ساتھ اور دوسرے سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور رشیہ کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہتری کی طرف ہم جائیں گے دوسری جو بات ہے آپ کی چارٹر آف اکانومی کی تو جب دوہزار اٹھارہ میں گورنمنٹ بنی تو اس وقت بھی تو ایکانومی ہے تو انہوں نے کہا نہیں اپوزیشن ہے اور پھر اپوزیشن سے چنچن کے بدلے لیے لیکن بات وہی ہے کہ اب ہم نے جس طرح چارٹر آف ڈیموکرسی کیا تھا ان باتوں سے ہم پہنچے ہیں کہ آپ کو چارٹر آف اکانومی کرنا ہوگا اس وقت دو بڑی جماعتوں کے علاوہ پچیس چھوٹی جماعت یعنی اس طرح ٹوٹل ستائیس جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی پہ سائن کیے تھے تو ہم چارٹر آف اکانومی لارہے ہیں بڑی جو جماعت ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہی ہے جس کہہ رہے ہیں جس جماعت جس کا ایک ایم پی بھی جیتا ہے یا وہ جماعت جو ریجسٹر ہیں ان سب سے سائن کر آئے جائیں تاکہ ایک سلسلہ بنے ایک سوچ پیدا ہو کہ جس کی آئے آپ جس کو بھی ووٹ دیں لیکن یہ جی چارٹر آف اکانومی ہے اس پہ عمل کرتے آگے بڑھیں بلکل ٹھیک میں اسی بات پہ جاوید سب سب جماعت سائن کریں اس وقت تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ آپ دیکھتے کیونکہ دیکھیں جو میں نے سوال کیا کہ جہاں سے ایک controversy create کی جاتی تھی وہ elements تو بیٹھنے کو تیار ابھی بھی دکھائی نہیں کرتے تھے اور اتنا aggressive criticism اور ہر چیز کے اوپر objection reservations اور اترازات اور خاص طور پر social media پہ انہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے وہ طوفان تھم گیا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی politics کے ان کو اس بات کا احساس ہے اور ہمیں ایز نیشن جو چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج ایکانومی ہے politics کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے اس میں بھی اقینا چیلنج جو معیشت ہے پاکستان ایک نیوگلیر پاور ہے پاکستان کا ایک بڑا رول ہے اور پاکستان اس ریجن میں ہمیشہ سے ایک کیلئے استقام لانے کیلئے ٹیررزم کے خلاف پاکستان کی قربانیاں دنیا ساری بانتی ہے سو ہمارا ایک رول بڑا اگریسیو اور بڑا امپورٹنٹ رول تھا ہم نے اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ اگر ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی اور ہمارا جو دوسرا مسئل ہے سٹنٹن کرنے کی ضرورت ہے تو چارٹر of economy is the way to go رانہ ساب بات رہی 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 رہ رہ تھا اس کے بعد ان کو ریالائز ہوا کہ اس طرح ملک تباہ ہو رہا ہے ملک خراب ہو رہ ہے اور ہمیں اس ریجن میں اب تو سب لوگ یہ کہتے ہیں ایکنومک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان اس ریجن میں پیچھے رہ گیا جو اندوستان ہمارا مین رائی رائی اس کے مقابلے میں ایون بنگلہ دیش کے مقابلے میں چائنا دو خر ایک سوپر پاور ہے تو ہم اس ریجن کے جو چھوٹے ممالک ہیں ان سے بھی ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں بنگلہ دیش ہم بنگلہ دیش ہم سوپر دی دنیا کو جس طریقے سو مجیس چارٹر ایک ایک ماملہ ہے پاکستان کی اور تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کر پاکستان کی ایک 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 ستھیک کرنا اس کو ستھنٹھن کرنا ایک سپورٹس کو بڑھانا اور ریلائنس میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے جو اخراجات ہیں ستیٹ کے ان کو کم کرنا چاہیے دیکھیں اس وقت بڑا ڈی بیٹ ہو رہا ہے سینٹ میں جو چیئرمن صاحب کے لئے جو بل منظور ہوا اور کئی چیزوں پہ نا اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائے قوم کے جذبات ہیں کہ آپ اتنے خرچے کیوں کر رہے ہیں سٹیٹ کے اوپر بیروکریسی کے اوپر ان لوگوں پہ اور ترہ ترہ کی چیزیں تا کہ قوم جو آگے بڑے پھر تو وہی بات جو زردائی صاحب کہہ رہے ہیں جو شیلہ نے بھی کی اس طرح کی پی ملن کے بارے میں شہباز شریف صاحب براول بھٹو صاحب نے بھی اس کو لے بڑی ڈسکسن ہے کہ کچھ دن پہرے تک کہ شاید زردائی صاحب ڈسپوائنٹ ہو کے دبائی گئے ہیں کسی بات پر شاید کو کوئی بات ناغوار گزر گئی ہے کوئی کسی اپنے جو اکلا پر آئے تو اچھی بات ہوتی ہے اگر کہیں ڈیو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو تو بیٹھ ریزول کر لیتے ہیں یہ بہت اچھی ایک تیڈیشن بن گئی ہے اور بڑے بڑے ایشو آئے ہیں سب ریزول ہو گئے ہیں اور اب یہ ری شورنس جو ہے فورن منسٹر کی طرف سے زہداری صاحب کی طرف سے اس کا بڑا فائدہ ہے سسٹم کو بھی اور یہ جو پی یا کوئی کلیکٹیو ڈیسیشن لے لیا جائے یہ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میاں صاحب بھی آ جائیں گے میاں نواز صاحب سارے بیٹھ کے کسی کنسنس پہ پہنچ جائیں گے اور صورتحال کبھی بھی نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی بیٹرنیس ہو ایک یہ پولٹیکل پروسس ہے اس کو انشاءاللہ چلائیں گے سارے مل کے کیونکہ سبھی کی بھلائی اسی میں ہے کہ صلاح صفائی سے سارے کام کر لیے جائیں بیٹرنیس کیونکہ یہ جمعہ ملقات ہوئی ہے پرائیم منسٹر کی اس کے بعد بھی اور پھر وہ بھی دبائی میں ہے مریم ساتھ ہفتے لگ جائیں اسے زیادہ نہیں لگ گا انشاءاللہ ہی بی بیک شوٹ لی مہینہ لگ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے پی ای مل این موڈ میں ہے اس وقت کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں میہ صاحب بقاعدہ ہدایات جاری کر رہے ہیں پارٹی کو کیسے ارگنیز کرنے آنے والے انتخابات کے لیے نہیں وہ تو ہو رہا ہے آپ دیکھ بھی رہی ہیں آپ کے سامنے بھی آرہ ہیں کچھ انجز بھی ہو رہی ہیں کارگنیز سوال آپ سے ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سوال کیا جاتا ہے جو اگر کوئی ایک ایلیکٹ کرنے کی طاقت رکھنے جماعت بھی ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آئے اور چارٹر آف اکانیبی پر ہمارے ساتھ بیٹھے کچھ گرنٹل elements میں کہوں یا کہوں جو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے دیکھیں یہ بڑا مستحسن بات کی ہے شہر رضا صاحب نے سبھی کو ساتھ لے چلنا چاہیے ہاں وہ پارٹی کی جو leadership تھی اور خاص طور کے نمبر ون تھے ان کا محاملہ ہنڈ ہنڈ ون کلین کردنشل تو ضرور سننی چاہیے بات اور مین دھارے میں شامل کرنا چاہیے لیکن وہ لوگ جن کے خلاف cases اس قسم کے انٹی سٹیٹ تو ان کے ساتھ تو آپ ان معاملات پر بات چیتے ہی کہ سکتے اور یہ سامنے پکچر آئے گی ابھی تو وہاں ایک آس ہے کوئی نہیں پتہ کون کیا کرے گا ان کی پارٹی میں باقی پارٹی اس کے ساری سیدھی لائن ہے اور بڑا ایزی ہو جائے گا لوگوں کو برنگ آن پلیٹ فرم اور ریج کن سینسز آن جو چارٹر آف اکانومی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا بیکل سوی آج وہ سٹیٹمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے سوی کے ساتھ رہی پرمرنٹ میکنیٹ موٹر سے 50% بجدی بچے گی بردلے ہوا کے رن رویل فین کے سن گرمی میں آؤٹڈور سٹیں رویل مست فین ہے سمار سلیوشن رویل ساتھ سندگی بڑک موسیقی 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 ان لوگوں کو فوری ارسٹ کریں اور ان پر بھاری جرمانیں آئٹ کریں اس میدان کے بہترین گھوڑے تو تم ہی ہو کیا فائنل کریں گے آپ ماری اے کی بیٹی ہے جو اس کی مرضی ہے وہ پوچھ لو وہ تو ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس دوڑ میں سب سے آگے نکر جائیں کہیں مجھے انکار ہی نہ کر دیں مجھے تمہارے ساتھ نے ڈھر پوک بنا دیا کہ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے اب تو بائیک پیاسا چلاتا ہے موسیقی 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 اور اگر عدلیہ قانون کی بالا دستی قائم نہیں کر سکتی تو پھر تالہ لگا دیں پھر چلنے کی ضرورت نہیں ہے سیمیلرلی رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ اگر ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آتا ہے ان ٹرائلز کے خلاف تو شاید ان پر عمل درامت ممکن نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اختلاف ادارے کے اندر تو ہے ہی ہے لیکن وزاوی پارلمنٹ اور عدلیہ بھی اب ایک اختلاف دکھائی دے رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے شہلہ ملک کے لئے پہلے ہی بہت سارے معاملات ہیں اب یہ فرنٹس بھی کھل رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھئے واقعی یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے اور سب سے پہلی بات جہاں ہو یہ ہے کہ ڈیویشن ویدن دا عدلیہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہاں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ ون مین رول کے پر نہیں چلے گا اور وہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ایک 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 پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک اس پہ ابھی فیصلہ نیوہ آپ نے یہ کر لیا پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہی نہیں کہ موجودہ حکومت اگر آپ دیکھیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کی لئے سہولت کاری بھی ہوئی انہوں نے بھی پھر ان کے فیصلوں پہ عمل نہیں کیا تھا جب بلدیاتی ادارے جہاں ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا تو ادھر سے آئی تھی حکم نامہ آیا تھا کہ آپ ان کو فوراں باہل کرنے اور پھر آیا تھا کہ الیکشن کرائیں نہیں سنا گیا تھا اسی طرح ڈی سی اسرام آباد کے فیصلے تھے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں کہ اس وقت بھی عمل نہیں ہو رہا تھا جبکہ ان کو سپورٹ تھی چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کا کیس ہو یا بہت سارے ایسے کیسز ہو جس پہ بہت خاموشی سے نہیں سنا جاتا تھا لیکن جب یہاں اس وقت یہ ڈیویجن نہیں تھی لیکن جب یہ والے معاملات آئے پنامہ کے بعد کچھ لوگوں نے آوازیں اٹھائیں تھی لیکن ایک خاموشی چھا گئی تھی کیونکہ شاید بہت طاقت کے ذریعے یہ فیصلے ہوئے تھے اب بہت ساری باتیں مجھ سے کہنی بھی نہیں آتی ہے میں کوئی law کی سٹوڈنٹ تو ہوں نہیں لیکن ایک سیاسی طریقے میں کہوں گی کہ ان کے پیچھے بہت طاقتیں تھیں کہ ایک پنامہ کے کیس پہ عقامہ کا فیصلہ آ جائے اور جس طرح سے تو آج اللہ کا شکر ہے کہ جب ان پہ باتیں ہوئیں تو پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اور سو موٹو جو کبھی اتنا سموسے پہ چینی پہ فلائٹ لیٹ ہونے پہ اور سب چیزوں پہ چلتا چلتا صبح دوپیر شام کی طرح لیا جاتا تھا اس وقت بھی اس پہ اتراز ہوتا تھا لیکن اس وقت بہت طاقتیں تھیں سپریم کورٹ کے پیچھے بھی تو وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا لیکن ایک پاچھو ہوتا اس نے بھی کومنٹ کر دیں کیونکہ ہم ملٹری کورٹ کی بات کر رہے ہیں پھر سپریم کورٹ کا ہم نے یہ رول بھی دیکھا سپریم کورٹ کا ہم نے یہ رول بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے یا مختلف اداروں کا کہ زرداری صاحب کا case سندھ میں نہیں چل سکتا تھا اور ان کو ہر پیشی پہ بلائے جاتا تھا ان کی بیماری کے باوجود تو یہ سارے مختلف جو ڈپارٹمنٹ رہے ان سے یہ ہم سب کو شکائرات رہیں لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ایک انٹرنل ڈیویشن آئی ہے یہ بہت ہی حیران کن اور تکلیف دے ہے کیونکہ اب اگر شہری جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے انصاف کے لیے یہ دروازے ہیں جنہیں میں کھٹ کھٹ آنا ہے ان میں مایوسی آئی ہے اور یہ مایوسیاں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں اور واقعی اگر یہ انصاف نہیں ہو سکتے اور بہت سارے کیسے تو روزدانہ کی بنیاد پر جلدی سے ہو کے نمٹ جاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو سیاستدان بھی لیے کھڑے ہیں چاہے وہ بھٹو صاحب کا ریفرنس ہو یا اور چیزیں ہو تو سوالات اٹھتے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ سوالات اٹھتے ہیں ایک دفعہ فیصلہ آتا ہے منحرے فرکان وہ دے سکتے ہیں دوسری دفعہ آتا ہے کہ وہ دے نہیں سکتے اور دیں گے تو ناہل بھی ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میزرہ جاوید صاحب کو اسی گفتگو میں شامل کر لوں کازی فائز ڈیسا صاحب والا جو معاملہ ہے سر اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ کیسے فرم ہوا ایک بل ہے پریکٹس ان پروسیجر والا جو معاملہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بینچ کو تحلیل کر کے دوسرا بینچ بنا دیا اور کیس سننا شروع ہو گئے یہ ایک بڑی it's a huge disappointment for this nation کہ جو ایک sitting chief justice اپیکس کوٹ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ویسے آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ہماری پاکستانی judiciary جو رینکنگ ہے انٹرنیشنلی وہ بہت لو ہے اور جج صاحبان کو اس پہ غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے کہ after all what is the reason کہ ہماری جو ساکھ ہے انٹرنیشنلی وہ اتنی زیادہ مجروب کیوں ہوئی ہے تو یہ انہی چیزوں سے ہوئی ہے یہ جو ان کے انٹرنل ڈیویزن ہے اور وہ یونائٹیلی بیعت نہیں پا رہے یونائٹ نہیں ہو رہے اتحاد نہیں ہے ان کے درو بڑے کروشل نیشنل ایشوز کے اوپر جہاں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے the judges will speak with one voice ڈیسنٹ بھی ہوتا ہے آپ نوڈ ڈیسنٹ لکھ سکتے ہیں یہ ایک تیشدہ چیز ہے ایک طریقہ اکار ہے لیکن اتنا اوپنلی ایک دوسرے کی مخالفت کرنا یہ بھی ہم سنتا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں بلاتے اور جس طرح سے قاضی صاحب اٹھ کے چلے گئے اس بینچ سے اور ان کے ساتھ دوسرے ساہب بھی چلے گئے تو اس سے لوگوں دھچکہ لگا نہیں جو نوٹ ہے ایم شور آپ کی نظر سے گزر ہو اس کے اندر وہاں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ مشاورت کا آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کرنا کہ ایک کلچر تھا وہ ختم ہو گیا جو کہ ان چیف جس طرح نے ترک کر دیا یہ بالکل درست بات ہے اور اس سے اتنی فرسٹریشن ہے پاکستان کے اندر جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہ بھی ہے جو باقی لوگ ہیں جو سیاسی علکے ہیں ویسے جو سوسائٹی کہ سیول سوسائٹی ہے دوسرے لوگ ہیں جو سنسٹیو لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ملک میں جوڈیشری جو ہے ہماری کس ڈگر پر چل پڑی ہے کس راستے پر چل پڑی ہے اور ہم یہ ہمیشہ سے سنتے رہے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گے کس عدالت کا اگر ان کے اپنے اندر اتنی ڈیپ ڈیسینٹ ہے اور اتنی ڈیویجن ہے تو کیا انصاف ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا یہ ایک بڑی فرسٹریٹنگ سیچویشن ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جب موجودہ سی جے صاحب اپنا ٹینئور مکمل کر کے جائیں گے تو جو دوسرے جج صاحبہ نے وہ بیٹھ کے ریویو کریں گے کہ اس کو کیسے ریسٹور کیا جائے اور یہ جو نوٹس کا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ادھر سے اتار دیتے ہیں ویب سائٹ سے دوسرے دفع ہوا ہے تو یہ بڑا فرسٹریٹ کر رہا ہے لوگوں کو اور اس پہ لکھا جا رہا ہے اور یہاں تو ہونا کہ جو اس کے اندر لکھا ہے وہ کسی کے پاس آویلیبل نہ ہو آپ اس کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تھنکنگ ہے یا ان کے مائنڈز ہیں یا ایشیوز کے اوپر ان کے جو اپنا جو ان کی ججمنٹس ہیں اس کو وہ نوٹ آف ڈیسنٹس میں ایکسپیکس کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے دنیا بھر میں ہوتی ہے سو اس سے آپ ان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ نوٹ آف ڈیسنٹ لکھیں یا یہ کہ وہ بینچ کی تشکیل پہ کوئی اتراز کریں آپ بیٹھ کو ان کی بات سنیں اور ان ساری ریزرویشنز کو اس ساری بیٹرنس کو ختم کریں اور لوگوں کو اعتماد دیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے جی کریڈیبل جوڈیشری ہے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے فیصلے جو ہیں ان کو قبول کیا جانا چاہیے ماضی میں بہت چکا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے گئے اور ایسے کانٹرویشل فیصلے آئے جیسے بٹو صاحب کا جیوڈیشل مرڈر کا ایشیو ہے ابھی تک وہ سامنے لوگ یعنی لکھا جا رہا ہے ہزاروں لاکھوں صفحے لکھے جا چکے ہیں کہ وہ جیوڈیشل مرڈر تھا حال میں انٹروین کرنا ایک فیصلہ دینا اور بالکل ایک ویزبل چیز ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا آپ اپنے لئے یہ ایک مشکل ایک ایک دیکھیں نا ایمبارسمنٹ کریٹ کرتے ہیں اور آپ کو جیوڈیشل جیوڈیشل مائنڈ ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ قابل عمل ہے بھی ہے کہ نہیں اگر میں ایسے ہی فیصلہ دے دوں اور اس پر عمل درامد نہ ہو وہ ایمپلیمنٹیبل ہی نہ ہو تو اس سے اور فریسٹریشن بڑھتی ہے سو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے دینا چاہیے ایسے فیصلے جو کہ زمین پر ایمپلیمنٹ ہو سکے اور بلا وجہ ایسے فیصلے جن کے اوپر عمل درامد نہ ہو سکے اس سے تو اور فریسٹریشن بڑھتی ہے اور اس پر جو یہ موجودہ صورتحال یوڈیشری کی اس پر بہت کرٹیسزم ہوا ہے لیگل فریٹرنیٹی نے کیا مائرین نے کیا جو لاؤ کے ایکسپرٹ پارلیمنٹ کے اندر روزانہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے سمجھ سمجھتا ہوں کہ اس پر غور ہونا چاہیے اور جو آئندہ جو یوڈیشری ہے جو ایپیکس کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ سارے عمل کو ریویو کرے گی اور ایک ایسی کریڈیبل جو جو ہے ایسی کریڈیبل سیچویشن بنائے گی کہ پاکستان کے لوگ جائے وہ سمجھے کہ ہماری جو 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 اور اس پر ہم کا لفظ استعمال کریں یہ سپریم کورٹ کا لفظ استعمال سو مطلب یہ ایک ڈیوائیڈ جو 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 سکتا ہے اور توقع کی جا سکتی ہے کہ جلدی یہ کرائیسز ختم ہو جائے کیسے کرائیسز ختم ہوگا رانہ صاحب جو 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 سارے چیزیں بڑی یہ پیرنٹ ہیں اور جیسے بھی میں نے حوالہ دیا پارلیمنٹ کی ایک دو سیشن کے اندر تو اسی بات کیوں پر بحث ہوتی رہی رانہ صاحب نے پہلے بھی سخت سیٹمنٹ دی کل بھی رانہ صاحب نے کہ مئی میں ایک فیصلہ آیا تھا اس کا حال ہوا تھا اس کے بعد ایک اور فیصلہ دیں گے اس کا بھی حال ہوگا آج پھر انہوں نے کہا کہ اگر ملیٹری کورس میں ان ٹرائلز کے خلاف فیصلہ آتا بھی تو عمل درامت ممکن نہیں ہوگا تو یہ ایسا لگ رہے کہ یہ ایسا ایسا جو 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 فیصلے جو ہیں قانون کی اخلاف فیصلے جو ہیں وہ ملک کی جڑے ہلا کے رکھ دیتے ہیں آپ دیکھیں ساکر بن صاحر صاحب نے فیصلہ کیا اور کروایا بڑے میان نواز شریف کو پرائم منسٹر کو اور بلا وجہ ریزن رائم اپنی ذاتی وجہات جہاں بھی نیکسس آف ایول پرائم منسٹر کو حالت بنی بعد میں اچھا پڑا ملک چل رہا تھا گروت ہو رہی تھی اور سٹیبلیٹی تھی سی پیک کے کام ہو رہا تھا لوگوں کی ہوت تھی انرجی پلانٹ لگ چکے تھے اور جو ٹیرزم کلنچ ہو چکا تھا اور انہوں نے بلا وجہ یہ کام کر جو اس نے کیا تھا منیر احمد نے کیا اس نے کیا کتنا سلوٹر ہوا اس کے فیصلے کی وجہ سے اس پاکستان علیدہ کرنے کی بنیاد اس فیصلے نے رکھی مولوی تبیز دین کریس کا فیصلہ تھا خدا کے لیے ان کو سوچ چاہیے ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ان کے فیصل کی خلق شارت ہوتا ہے 63 a کا فیصل کیا constitution کو ری رائٹ کیا اس کے نتائج نکلے جو ہم کہتے ہیں political instability جو ہے سب سے بڑی main reason تو خلق فیصلے ہیں اس چیز کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں سب ہی کا ملک کرتے اور جو سیر ارموز جج ہیں وہ کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں گلا کرتے ہیں کیا کیا چیز وہ نہیں کرتے لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو بھلا کے ان کو بٹھا کے کوئی مشابرت نہیں ہے کوئی صورتحال کو بہتر کرنے کا ارادہ نہیں یہ intention نہیں تاریخ پھر لکھے گی جو لکھ رہی ہے سر ایک ایسپیکٹ جو دائیسنٹ کا ہے لگے بھل کا دستان تو ہو رہا نا جی نہیں میں صرف لے جائے جائے اور باقیوں کو نہ لے جائے جائے میں آپ کو ارس کروں کہ جو پہلا کازی فائد جسا نے بہت پرٹین پوائنٹ ریس کیا ہے ریگارڈنگ ایک جو ہے پرسید کا پریکسز کا اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے کیوں اس فیصلے خلاف سٹیج کر دیا یا کارونی پوزیشن تو یہ کون سی بے قراری ہے کہ یہ کرنا پہلے ضروری ہے اب آپ جو کہ رہے ہیں کہ ان کے کس فیصلے کی کیا کرنشل کریں گے یہ مجھے بتائیں کوئی کوئی مانے گا اس طرح کے فیصلے کو خدا کے لیے کٹھے ہو کے بیٹھ جائیں کوئی بنا دیا جائے سب ججوں کو کٹھے کر دیا جائے اس معاملے کو رزولف کر دیا جائے گا لیکن نہیں کیا اب بھی کیفیت یہ ہی ہے کہ دو جاج نے کہا کہ بجائے اس کے گوھر کرتے اس وقت دوبارہ ہیرنگ شروع کر دی اس کے کیا نتائج نکلیں گے ٹھیک آپ رزولت مسکراج of justice time and again اب آپ جو کہہ رہی ہیں یہ جو ایکٹ ہے آمی ایکٹ تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے ان کو یہ سب کو پتا ہے کہ جس issue میں آمی کی کوئی انسٹالیشن یا آمی کا کوئی انسٹالیشن انوال ہو اس کے خلاف افنس ہو تو جو ان کا آرٹیکل 2 d 1 ہے اس میں وہ کمپیٹنٹ ہیں باقی جو ہے ٹیرزم کے کیسے جو ہیں وہ ان کی نہیں ہے اس لئے آپ کو یاد ہے کہ ٹوئنٹی فرسٹ ایمینڈمنٹ کی گئی تھی کانسٹالیشن میں ای پی ایس کے کیسے بارے میں اور کنوکشن بھی ہوئی تھی اس میں لیکن یہ اس میں بے قراری کی کیا بات ہے اگر آرمی ایک تحت ٹرائل ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں جو براہ راس ان وال میں ختم کر رہا ہوں تو اس کے لیے رائٹ اوپ اپیل بھی تو ہے تین اپیلے ہیں ایک تو آرمی چیف پاس کر سکتا ہے بندہ دوسرا ہائی کورٹ میں کر سکتا ہے تیسر سپریم کورٹ میں کر سکتا ہے میں ایک اور بات ہوں وہ مرہوم جسٹس تھے سیٹ بکار سیٹ چیف جسٹس سے پشاور کی انہوں نے چومیس بندے جو ایکویٹ نہیں کیے امیلیٹی کورٹ سے کر ہو کیے تھے سب کو پتا نہیں اگر یہ اویلیبل ہے یہ اپیل تو اس میں مزایکہ کیا ہے آپ کانونی طور پر کر نہیں سکتے بلکہ سر وقت چھوڑا سکتے شہلہ سکتے کامنٹ لیلنگی جو آپ آرمی ایک کو ریپیل کریں نہیں نہیں اس پر ایک بات کی وضاحت ہو شہلہ بلکہ میں سوال بھی کر لیتی ہوں ساتھ ہی یہ بات بار بار ادلیہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ سوال ملیٹری کورٹ میں ٹرائے ہو سکتے ہیں اس سوال بھی کر نا بھی دینا دیکھ بڑے آرام سے جو آج کل مغرب کو ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ تھے اور بار بار کہتے تھے کہ مغرب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں بہت سارے ممالک ایسے خود امریکہ میں بھی ٹرمپ کے خلاف جب اس نے اٹیک کی اس کی پارٹی نے تو ٹرمپ کا ٹویٹر بھی بند کیا گیا ٹرمپ کا اوپا پابندیا بھی لگیں اور ان کو وہاں کے ملیٹری ایکٹ کے تحس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے یہ 1951 کے ایکٹ کو جو ہے 21 امیڈمنٹ کے ذریعے بہت ساری کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس دیوار کو فلانگنے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی کی آپ کے ملک سیکیوریٹی کے میٹرز ہیں اور یہ سارے تو یا آپ ڈیم پہ جائیں تو آپ ساری جگہ پہ پیچر نہیں لے سکتے تو آپ کو اپنے ملک کے قوانین کو ملک یہ وہ لوگ تھے بہت ساری جگہ ہیں تو وہ ہیں جہاں پہ شہدہ جو ہیں جنہوں نے جن کے اوپر کوئی کسی کو جھگڑا نہیں ہے ہی وہ ہیرو آف دا نیشن ہیں آپ وہاں جا کے ان کو کرنے لگیں بڑے دل دکھانے والے معاملات ہیں اور کیونکہ تھا کہ اس شہباز قلندر کے مزار پہ ٹیرورزم ہوا تو اس میں فورا اس حصے کو جہاں پہ دھمال ہوتا ہے اس کو فورا جمعیرات کو کھولا گیا اور جلدی اس کو بنایا گیا تھا کہ لوگوں کے دل سے یہ ٹیرورزم کا خوف نکالی جائے لیکن یہاں پہ اس کو ابھی تک اور اگر میں بار بار کہتی ہوں میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اگر پی ٹی وی حملہ کیس پی ٹی وی حملہ کیس پہ انصاف ہو جاتا تو یہ نوبتنات لیکن سہولتکاری کی گئی ہمیشہ درخ جلائے گئے تو اکسیجن کے لیے جلائے شاید ان کو نہ پہنچاؤ تو یہ سہولتکاری جائنے اس نے بہت ساری باتوں کو جنم دیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ان کو جیو فینسنگ کر کے جو لوگ انوال ان کو لکھیا جا رہا ہے اور جو لوگ مختلف خورس جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے اس کی بریف کومنٹ امبارشمنٹ کے بھی ہم نے پچھلے کومنٹ میں بات کی تھی کہ فیس کرنا پڑتی ہے اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے ابھی چتنا بنچ ہے ای تنک فیصلہ ملیٹری کوٹس کے حوال سے 11 رکنی بنچ ابھی اگر فیصلہ اس کے اگنسٹ آہ بھی جاتا ہے تو کون سا پریویل کرے گا کائنڈ ڈیٹیل یہی تو میں سوال کروں دیس is ڈیس 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 آپ کے پاس آپ سب سے بڑی کوٹ ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ان لوگوں کر دیں یا انٹروینشن کر دیں یعنی کہ اس کیس میں ملیٹری کوٹ ہیں نہیں ہے اس بحث سے زیادہ اس وقت جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جا رہے ہے وہ ایک سوال ہے اور اس سے لگتا ہے موٹیوز کچھ اور ہے ورنہ آپ کے پاس اختیار ہے ہائی کوٹ کے پاس اختیار رہے کہ آپ لوگوں کو جرنیلوں کو یا فوج کے افسروں کو سزا ہوئی ہے ان کو آپ نے ریلیف دے دیا ان کو نکال دیا بہر ختم کے وانہ مزید بات کرتے بہت شکریہ آپ کا جاوید صدیق صاحب سیدہ شیلہ رضا صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کا سینڈر موسیقی